ایک بار پھر حاضر ہے اور آج کا جو مارکہ تھا وہ شاور ظلمی نے اپنے نام تو کر لیا لیکن اس میں ایک موضوع جو تھا سرفراز احمد کا اور وہاں ریاض کا کچھ لوگ جوک ہوئی اور وہاں ریاض سرفراز کی طرف دوڑے سرفراز وہاں ریاض کی طرف آئے لیکن بیچ میں ڈیرن سمی اور کوئٹا کی جو منٹور ہے سر ویورن ریچرٹس وہ آئے اور پیچ بچاؤ کرا لیا تو معاملہ بڑھ سکتا تھا لیکن دونوں کی بروقت کوشش کی کی تونوں ٹیپ ہوگی جانسے اور یہ معاملہ بڑھ نہیں سکا شویب جٹ سنیر صحافی ہے سپورٹ جنرلیسٹ ہے مختلف جو بڑے ایسیوز ہیں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں جٹ صاحب کیا معاملہ تھا کیا ہوا تھا یار جو ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے اوپر سے دیکھ رہے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو سترہ اشاریہ دو اوور دوسری گین پر جیسون روئر اور بہابری آز کے بیال مچ کے اندر کچھ باتچیت ہوئی تلخی نہیں کہیں گے کیونکہ تلخی کہتے تو اب تک اطلاع آ چکی ہوتی کہ ان پر کوڈ اف کندک کی خلاف بردی پر کوئی نہ کوئی جمانا ہو گیا ہے لیکن سلجنگ ضرور ہوئی ہے ہیٹ ورڈز کا تبادلہ ضرور ہوا ہی ہے ہیٹ ورڈ بھی اس میں آ جاتے ہیں لیکن اب پلیئر بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں اب پلیئر جو ہے نا اگر سلجنگ بھی کر رہو تھے نا ہستے ہستے کرتے ہیں اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے جب وہ ریکارڈنگ دوبارہ چیک کی تو وہاں رہا تو جیسون روئر ہستے رہے دیں تو وہاں رہا تو وہاں رہا تو جیسون روئر ہس رہے دیں تو میں نے بھی آپ کو کیا کہا کہ پلیئر بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں اب اس نے اگر کسی کو ہمیں زائرہ اخلاقیات کا بھی دامن نہیں چھوڑنا اگر وہ پلیئر کسی کو جا کے کچھ برے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں نا تو اب میں اس کو ہلکا کر کے کہہ دیتا ہوں تو وہ ایسے کہے گے چل پہ نکل وہ چل پہ جو ہے چل پہ جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں لیکن بڑ کو ہی اور ہوگا یہی نکل یہی وجہ تھی کہ سرفراسکور بات جو ہے وہ اچھا نہیں نہیں اس کے بعد کیا ہوا جو اپر سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ میچ ختم ہوا یہ روپ انہوں نے کروس کی تو جو وہاں رہے ہیں اوپر سے جو نظر آ رہے ہیں اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو آجے گی سوچل مڈی آ رہے ہیں تو انہوں نے فلائنگ کس تھو کی صحیح ہے تو فلائنگ کس تو پیار سے ہی تھو کی جاتے گی انہوں نے فلائنگ کس تھو کی تو اس پر جو ہے نا پتہ نہیں جیسن روے کو نہیں لگی کہیں اور تک گئی جا کے تو جو ہے نا سرفراسکور ناغوار گزرا اچھا سرفراس اور بہاب ایک بات میں آپ کو بتا دوں لوگوں کی شاید میموری جو ہے نا وہ گجنی والی ہے کہ بڑی چھوٹی شوٹم میموری لوز کیا ہوتا ہے چھوٹی میموری ہے آپ کو یاد ہوگا چیمپنینس ٹوفی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ لمبی لمبی ڈرائیو پر گانے گا رہے ہوتے تھے ہاں یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے اور پتہ نہیں کون کون نے گا نہیں یہ سارے ایک ساتھ گا رہے ہوتے جب گاڑیوں میں سفر کرتے تھے کاروں میں تو بڑی محبت بھی ہے سرفراس آگے آئے ادھر سے مہاب آگے آئے اوپر سے ایسا لگا کہ اگریشن ہے بعد میں پوچھ رہے ہیں دونوں پارٹیوں سے دونوں پارٹی کریں نہیں ہمارے دن میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو سر ویون ریچارڈ بھی آگے اب کچھ تو اگریشن ہوگی کہ ادھر سے ویون ریچارڈ آئے ادھر سے دارن سیمی آئے اچھا یہ معاملہ براڈکاس نہیں ہوا اس لئے کیونکہ اس طرح ہوا ڈگ آؤٹ کے درمیان میں ہوا دونوں ڈیموں گے تو محبت کی ایکسچینج جو ہوا وہ چلوے والا چلوے والا اچھا اس سے پہلے بھی احباب رہاسم احمد شہداد احمد شہداد احمد شہداد احمد شہداد یہ شاید ہوئی کس طرح چلوے یا کہ احمد شہداد یہ آپ پر دونے اچھے دوست ہیں ہیٹ آف دیمومنٹ کے علاوہ بھی میں بتا دوں اس میں بھی بعد میں ایک دوسرے کا مذاہگ مذاہگ رہنے سے بلا ریکارڈ لگائیں گے اگر میں تمہارا ریکارڈ لگاؤں گا تو میں تمہارا مذاہگ رہا ہوں گا اگر ہم دوست ہیں تو ریکارڈ لگانا ہے اگر کچھ منجاب سائیڈ پر اس کو کہتے ہیں اگر اس کو کہتے ہیں کٹ لگانا ہم کراچی میں اس کو کہتے ہیں مدہ خود آنا تو یہ تفریل لے رہے ہوں گے جاتے جاتے گلے بھی ملے ہیں تو دشمنی تھی نہیں ستراز طرح اگریسی بھی لگ رہتے ہیں فیل میں نے دیکھا سویل خان سے بھی فرصانوں نے کیا ٹائم ویلس کو بھی باتیں باتیں سنا رہتے ہیں کیا سکور کم تھا پریشن لے رہے تھے یا جو روایتیوں کا غصہ ہے یار دیکھیں باز سوری جب آپ کا گاؤنٹ اس کا پار سکور پہلے لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ پار سکور ہوتا ہے کہ اس کے اراؤنڈی سکور بنے گا اس اراؤنڈ سے اتنا 30-35 رن نیچے ہوں مطلب یہاں کا پار سکور 180 سے 190 کے درمیان ہے اور آپ کا سکور 140 تک بھی نہ پہنچاؤ تو کپتان جو ہے تو وہ یہاں پہ ہو آج کپتان جو ہے اچھا وہ تو ایسے بھی رہتے ہیں ایسا نہیں ہے اچھا میں ایک بات تاہوں میری ذاتی اور میں نے سبراس کا انٹرویو کیا ہے اور بار بار سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ ان کی بولتی جب سے بند ہوئی ہے ان کی پرفارمیس بھی بند ہوئی ہے اللہ تعالی نے اگر آپ کو نیچرل اگریشن والا بندہ پیدا کیا تو آپ کو وہی ہونا چاہیے آپ کو ویثی کنٹرول کرنا چاہیے جیسے آپ ساری کرکٹ کلتے ہیں اگر اب آپ آکے لوگوں کی کرتیسزم پہ یا لوگوں کے کہنے پہ آپ تھوڑے سے بند کر دیں گے تو آپ کے سکلز پہ بھی اثر پڑتا ہے تو اچھا ہے کہ کامران اکمل سرپاک بول رہے ہیں کامران اکمل آج آپ سے فرسا ناراض ہوئے سوال کے پر ناراض ہوئے خبر کے پر ناراض ہوئے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کامران مجھ سے ناراض ہوئے جاتے جاتے مجھ سے چپی بھی ڈال رہے تھے میں اور وہ باتیں بھی کرتے رہے وہ آپ نے ایک دیکھا لیکن جو سب کے سامنے کہہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ویڈیو بن کے یہ چل رہا ہے کہ ڈیل ہو گیا ان کا حصے مزا تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کی چوالیس سال گرہ تو انہوں نے کہا کہ میں کھلاڑی ہوں کوئی کوچ سوڑی ہوں میں تو زردی سال کا ہوں پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ اسلامباد کے خلاب آپ سینچریان بنائیں گے تاکہ کپتان دیکھ لے تو اس نے کہا یہ میچ بھی ٹیلی بازی سے ہو رہا تھا تو ان کا حصے مزا بڑا اچھا ہے لیکن جب آپ کی کسی سے اچھی انڈسٹینگ ہونا اور اس کی طرف سے آپ کو اسپیکٹیشن نہ ہو اور کوئی خبر ہو جائے تو ناراضگی بنتی ہے چند جینللسٹوں کے بہت اچھے دوست ہیں ان میں ایک میں بھی شامل ہوں تو ان کو یہ اسپیکٹیشن ہوں گی کہ میں خبر دیتے ہوئے تھوڑا معاملہ دیکھوں گا لیکن ہم جینللسٹ ہیں ہم دوست اس کا احترام کرتے ہیں ہمیشہ کریں گے لیکن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہمیں دینی دینی ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا اچھا واقعہ سنوں اور آپ کو نہیں نہیں تھے لیکن اس محفل میں 22 سے 23 جینللسٹ ہیں ٹھیک ہے شاہد افریدی نے اپنے گھر میں 22 سے 23 جینللسٹوں کو دعوت دی مدودھا لیکن میں نہیں کیا تھا کوئی وجہ تھی ان 22-23 جینللسٹوں کے درمیان ایک ہمارے جینللسٹ نے کیا کہا ان نے کہا شاہد بھائی آپ جب 0 پر آؤٹ ہو جاتے تھے تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں یہ 0 پر آؤٹ ہوں اپنے دی میں کہا اوے تو تو کیا لکھتا کہ میں سوما کے آؤٹ ہوں 0 پر آؤٹ ہوں تو 0 ہی لکھے گا تو ہمارے کچھ جینللسٹ ایسا کر لیتے ہیں لیکن زیادہ در جینللسٹ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور پروفیشنل جینللسٹ کو خبر دینی ہوتی ہے اس خبر کی وجہ سے بہت ساری دوستیاں خرابی ہو جاتی ہیں بہت ساری دوستیاں انڈرسپین کر لیتے ہیں کہ یہاں یہ معاملہ ہے تو کامران mature انسان ہے میری ان سے بات میں بات ہی تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خبر دینی تھی میں نے خبر دین لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ عمر نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے جب عمر نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے تو ایسی خبر نہیں چلنی چاہیے دیکھیں جس پہ believe ہوگا وہ ایسا ہی کہے گا کامران کو عمر پہ اس لیے believe ہے کہ وہ چھوٹے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا باقی سارے معاملہ تو اتنے ہیں ڈانس سکینڈل تھا ٹائم ڈسپلین کا کبھی کوئی معاملہ ہوا یہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر سکتا ہوں لیکن کامران کا یہ ماننا ہے کہ میں ہوں یا میرا بھائی ہو یا میری فیمیلی کو کوئی بھی میمبر ہو ایسا بابر آزم ہی رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے دوسرے نب کرکٹ بورڈ سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ تو کہتے ہیں کریری گیا اب ہم جو ہیں وہ کیا کریں ہم جنللسٹ ہیں ہمیں تو خبر دینے ہیں جو development ہوگی تو جب ہمارے پاس کوئی development ہاتی ہیں ہم اس کو دیتے ہیں اور پھر دوسرے فریق سے بھی اس پارے میں پوچھتے ہیں اب آج جو کامران کمال کا سناس ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ story دی کہ جی پی سی بی کے ذراعہ بتاتے ہیں پانچ کروڑ کی ڈیل ہونے والی تھی اور ایسا تو اور ویسا تو اس بندے کا نام فیصل خان تا ریل سٹیٹ تھا ان کے جو ایکسچینج ہوئے میسیجز وہ اس کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں ویڈیو ویڈیو ویڈیس پاس ہیں یہ تب ان کا کہنا ہے کرکٹ بورڈ کے ذراعہ ایسا دعوی کرتے ہیں کرکٹ بورڈ نے داریکٹ کوئی کوئی تک statement نہیں دی تو ہمیں تو وہاں کی statement بھی دینے ہیں کامران نے کہا دیا کہ میرا ویس میں ملکس نہیں ہے تو ہم یہ بھی ہیڈلائنز پر دیں گے ہم جنرلیست ہیں ہمیں تو دونوں پر چل دینے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے حال میں جڑ سب بھی حبر پر قائم ہے اور کامران پر بھی خوشی خوشی کہہ رہے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں اپنے کیا سٹیٹیمنٹ ہے یار دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو آپ کا کھیل کھل کھلاری کھیل کھل کھلاری کو اس کیس میں محمد ارفان نے پبلکلی آکے احتراف کیا اور انہوں نے احتراف کیا وہ بتا رہا ہوں انہوں نے یہ احتراف کیا کہ مجھ تک اپروچ کیا گیا میں بتا نہیں سکا اس کو پی سی بی کے اس میں کوڈ میں کہتے ہیں فیلیر ٹو ریپورٹ صحیح ہے انہوں نے اس کا احتراف کیا کہ مجھ تک اپروچ ہوئی لیکن میں بتا نہیں سکا میں پریشان تھا خالی من کی والدہ کی انتقال ہوا ہوا تھا ان دنوں کچھ دن پہلے تین مہینے بعد دوارے کرکٹ کھلنے کی جانتے ہیں اس معاملے میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے ابھی سوال پوچھا کامران سے میں نے خاص طور پر اس کا حوالہ دے کے اس واقعے کا حوالہ دے کے سوال کیا کہ کامران محمد ارفان کے ساتھ یہ ہوا تھا پی ایس ایل کی اس فکسنگ سکینڈل میں تو کیا عمر احتراف کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی سزا کم ہو جائے اور وہ ورلڈ کپ سے پہلے اور پاکستان کرکٹ کو دستیاب ہوں سیلیکشن ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے تو اس کا بھی کامران نے کیا کہا دیکھا تھا اس نے کہا میرے بھائی نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں یعنی کہ یہ لوگ بازید ہیں کہ ایون اپروچ بھی نہیں ہوئی پھر وہ صورتیار بڑی گھمبیر ہو جائے گی اگر اپروچ نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دے دی پاکستان کرکٹ بورٹ کیا کچھ وہاں سے نگلتا ہے جیٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اسی حوال سے کرکٹ سے مطالق اور کرکٹ سے جوڑی خبریں وہ ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا عمر اکمل کا فکسنگ مواملہ وہ بھائی نہ تو بھر سم کہہ سکتے فکسنگ کا مواملہ تو اس پر بھی جو وزید اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو وقتن فوقتن وہ دید رہیں گے